بچے اور بچی ہیں آج آپ کے سامنے کڑی ہیں یہ کوئی امیرزادوں کے بچے نہیں ہیں یہ قوم کے کروڑوں والدین کے بچوں اور بچوں کی نمائندگی کر رہی ہیں جو قدیم پاکستانی ہیں اس قوم کو بنانے میں ان کا خون شامل ہے پیف کا جو سلانہ جو فنڈ ہے اس کو دو ارب روپے سے بڑھا کر سلانہ چار ارب میں کر رہا ہوں پاکستان میں رہنے والے تمام والدین کا یہ خواب ہے کہ ان کے بچے ان سے زیادہ بہتر مستقبل حاصل کر سکے لیکن اس عالی تعلیم کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشی وسائل ہیں پاکستان میں الیمنٹری ایڈوکیشن فری ہے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو بہترین صلاحیتوں کے حامل بچے اور بچیاں ہیں بدقسمتی سے اپنے والدین کی غربت کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ایڈوکیشنل انڈاومنٹ فنڈ کے قیام کا مقصد چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے اس ویژن کو پورا کرنا تھا جس کا مقصد ایسے ٹیلنٹڈ اور ایسے ضرورت مند بچوں تک پہنچنا تھا جو تعلیمی وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے خوابوں کو مکمل نہیں کر پاتے ہمارے لیے یہ ایک ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ایک توشہ آخرت بھی ہے کہ ہم اس کاوش کا حصہ رہے جس کی بدولت لاکھوں گھرانوں کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملا میرے پیرنٹس جو ہیں وہ گریب کاندان سے تعلق رکھتے ہیں والے صاحب جو ہیں وہ سرکارے میں لازم میں ٹیفٹا میں گریڈ تھری کے سویک پر ایسے کام کرتے ہیں ہاں پر ایف ایسے کی بھی ایون فیس پہ کرنا وہ کافی ٹف ہو گیا تو یونیورسٹری انجیننگ ٹکنالوجی جب ایڈمیشن ہوا تو اس وقت ایک میری والدہ نے کمیٹی ڈالیو تھی ٹونٹی تھاوزنڈ کی تو وہ نکلی تھی ریسنڈ تو بائلک جو ہے ہم نے فرس سمیسٹر کی فی وہاں پہ پہ کر دی لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہم نے نیکس فیس کیسے پہ کرنی ہے ایدی امی نے پہہ جدو جمع کرائے سی نا وہ اسی اپنے کوڑوں فیل دیتی اس وقت پھر اگو ایس بچے نو شباشرید نے کمپوٹر بھی دیتا ہے پھر نال پہہ دیتے گئے نے تھی او پیسے نال پہہ پڑھائی چال دی بڑا خوشی گئی موقع تھا جب پتا چلا کہ پیف کے از ایک کانڈیٹ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں تو مجھے اب یہ فکر نہیں تھی کہ میری فیس جو ہے ہر سمیسٹر کی وہ کہاں سے آگی نا پیرنٹس میں اتنا برڈن تھا کہ ان کو ہر وقت وہ ٹینشن رہتی کہ وہ یہ فیس کہاں سے آرینج کریں وابدہ ہوس میں از اسسٹرنڈ ریکٹر ڈبلیو پی پیو کام کر رہا ہوں اور فردہ سٹرڈی کے لیے میں ایم بی ای کار رہا ہوں گی ٹی ایم سے این دی ترقی ہوں دے نال بہت کار دے بچ خوشی آگئی یہ ہے ہر ایک بندے نوے ہوں کہنا میں کہنا جنہی پڑھائی دے بچ روشنی نا انہی کتے نہیں میرا نام محمد شویب ہے میرا تعلق دسٹرک لوزران سے بیسکلی میں ایبریج فیملی سے بلوم کرتا ہوں میرے والد صاحب جو این ایک کلچر کے پروپیشن سے ببستہ ہیں میری والدہ تے میرے والد صاحب کو نصیحت کی تی شویب متحاجے لہٰذا ایک اجڑینا تسانی کو پڑھائے لیکن پریشانی جتنی بھی آئیے اسا ہوں پریشانی کو پریشانی کہنی سمجھا لائف بیسکلی ہے اس ٹریکل کا نام آپ کو ٹریکل تو کرنی پڑتی ہے تو اس دوران میں کافی فنانشل پرابلم تھے مجھے کافیس کرنے پڑے شروع میں این میں کو اتھاؤں فون کیتے چاچا میں جڑینا اتھے داخلہ گھن گیتے میں ایک بابا اتھاں تہلے کیوں نہ میں کو ہیک سال واس تے کہیں دے نوکر بھی کھڑنا پوشی خرچہ کرے سا اس دوران دھو خوشیاں کٹھی ہو گئی تھی ایک ہی دن مجھے لیپ ٹاپ ملا اور اس ہی دن ہی اپنی سکولرشپ کا لیٹر ملے میں بی ای سی کیمیکل انجینرنگ کر رہا ہوں اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے پاکستان میں وہ اجگل ہے اٹومک انرجی ایک پیشن سمجھ لیں سٹارڈ کیا تو میرے ایم یہی تھا کہ میں نے اٹومک انرجی کمیشن میں جاپ کرنی ہے الحمدللہ کچھ شکالہ شیپ بھی مل دی پائیے ساکو بہت فکرے بہت مانے کوئی ہو سی بالی ہو سوائے اتھے علاقے سالے بالی ترہا ہو سی میں ایک فیمل ہیڈڈ فیملی میں رہتی تھی مثلا میرے والد صاحب جہاں وہ میں ٹھیک میں تھی جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو کالیج لیول تک جو تھی میں ہوم کیوشن دے کر بچوں کو جو تھی اپنے امی کا برڈن شیئر کر لیتی تھی اور اس نے ماشاءاللہ سے افی بھی اچھے نمروں میں کیا اور بھی یہ کیا اور پھر اس کو شوک آیا کہ میں نے اب یونیورسٹی میں جانا ہے پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں لیکن یونیورسٹی میں آنا ایک بہت ناممکن سے چیز لگتی تھی سکولرشپ لگا دی اس کی پھر میرا حسلہ بھر گیا کہ اب یہ اپنا خرچہ اٹھا لے گی جب میری سیلیکشن ہو گئی فائنل تو ظاہری بات ہے ہم دونوں ہمارے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا جو تھا یہ باعث تھی تو اب بھی بہت شکر اگزار ہوں پیف ادارے کا بھی اور اللہ تعالی کا بھی ظاہری بات ہے جنہوں نے وسیلہ پیدا کیا اچھی محنت میں نے بہت محنت کی ہے اپنے بچوں کے لیے اور بہت اچھا سلح ملا مدیا اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے محنت سے پڑھا ہے اور کام جاب ہوئی میرا نام محمد بلال ہے میرا تعلق مردان ہے تقبی علاقہ ہے مردان کا اور میں نے الحمدلہ بی بی ایس کیا میں ڈاکٹر ہوں پھر سی میں الحمدلہ میرا ہائی مارکس تھی میں نے کالیس ٹاک کیا تھا تو اس بیس پہ پھر والی صاحب کے جو افورڈنگ نہیں تھے اتنے تو میں نے سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا پیپ سکالرشپ کے لیے الحمدلہ مجھے پیپ سکالرشپ ملا اس کے مردان کین مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ جو والی صاحب کا بوجتہ وہ بہت کم ہو گیا بہت حد تک ایڈمیشن فی یہ کالیج بکستے ہمارے تو ہمیں گے ہوتے تو ہر سال ایڈمیشن فی اور یہ میں پیپ سے پورا کر لیتا تھا وہ والی صاحب پہ بوجھ نہیں بنتا تو میں تو پڑھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے سکول میں بھی ٹاپ کیا تھا اور پھر گورمنٹ کالیج میں میں تھا تو وہ بھی میرے ٹاپر تھا اپنے کالیج کا تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے مجھے اس بات کو بنیاد بنا کرنے مجھے اس کالرشپ دی تھا میرے نام غلا مرتزا ہے میں ہمانگٹا والا ڈسٹرکٹ رنکانہ ساتھ سے بلونگ کرتا ہوں تو ایک سٹرگل تھی کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اپنا بیک گرونڈ تو ہم دیکھ ہی رہتے ہیں کہ وہاں پہ سکول نہیں ہے وہاں پہ کالیج نہیں ہے ایتھو جنابت سے اپنا ذمیہ داری کرے دیئے کارسٹکاری کردے رہے ہیں اپنی نیگی ذاتی ایسی ٹھیکے دلائے کردے رہے ہیں موشکلات ہے پھر جو نہیں پتا ہے بہت زیادہ ہی گیاں نے این دیواز سے میں کافی خطا کیتا ہے جو میرے کو اگا سی میرا زیور اگا سی میرے پیسے اگا سی میرے مال ڈنگا سی میں سب کو فروخت کار دیتا ہے سٹرگل کی اور الحمدللہ میں نے ڈسٹرکٹ میں سیکنڈ پوزیشن ناشل کی تھی انٹرمیڈیٹ میں تب مجھے پیپ سکولرشم ملا سباشت صاحب نے مطلقہ تسی جو انہوں نے لکبوں نے ملیا خادمے پنجاب دا کہ وہ بلکل خدمت کردے نہیں کہ وہ جڑا ضرورت ماند انہوں نے دور تک پہنچ دے نہیں انہوں نے کھار تک جاک انہوں نے ملندی امداد ہے میں مکللہ بہت منا خفر ہے گا ہے کہ میرے بچے نے میرا نوہ روشن کیتا ہے میرا نام آریہ شرف ہے اور میں ملال گنچ لاہور کی رہنے والی ہیں اور میرے ابو جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ جوب کرتے ہیں کسی کے پاس سب سے زیادہ سپورٹیو جو پرسن ہے میری فیملی میں میری امی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے اور انہیں نے نیوز پیپر میں ایک آنٹی کے گھر وہ گئی تھی دنہوں نے نیوز پیپر میں ایڈ ایپی سکولرشپ کا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپلائے کرو تمہیں اس میں مائنوریٹیز کا ایک پوٹ ہے تو اپنی بیٹی کو کوک یہاں پلائے کریں میرے وہ یہ پینٹوں کے بٹن نہیں بنتے بھی زین کی پینٹوں وہ بنا میں تو میں یہ گھروں میں کام مغیرہ کرتی پہلے میں گھر میں کرتی تھی یہ جو کتابیں نہیں چھپتی تھی تو وہ تیہ لگایا بچوں کو پڑایا لکھایا اچھے بچے مطلب آگے پڑ کے بچے اچھے بنے زیادہ لیاکوں اچھے کین امی نمجھے بہت زیادہ انسیسٹ کیا کہ اس کو فیل کرو فیل کر کے اس کو بھیج جائے تو اس کو پوست کرنے کے بعد ایک دو ویق بعد فرم آیا پیپ کھا پھر میں نے وہ فیلپ کر کے بھیجا تو تقیباً دو تین مہینے بعد کولیٹ سے کہ آپ کا سکولرشپ آ گیا تو امی بھی بہت ہوش ہوئی اور وہ کئی جاری تھی دیکھا میں تمہیں کہا تھا کہ ملے گا سکولرشپ اور وہ زیادہ خوش تھی کیونکہ میری امی سب سے زیادہ امی کا ہی ہے کہ میں اس کو پڑھانا ہے اور بچپن سے ہی وہ جب میری پوزیشن آتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اس کو میں نے بہت پڑھانا ہے میرے بچے اچھے تلیم ہوگے اچھے خاصے لوگوں میں بیٹھے ہیں پڑے لکھے ہوگے تو اس میں میری بھی عزت ہوگی لوگوں کو بھی پتا چلے گے اس کے بچے اتنے لائک ہوگے بچے کا بھی فیس وگارہ نکلتی ہے بچے کو ملتے ہیں تو چلے اس کی گورنمنٹ کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلے گریبوں کے لئے یہ انہوں نے دارہ کھولا تو دے رہے ہیں تو اس کے لئے چلے ہر ایک کی ہلپ ہوتی ہے موسیقا 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 موسیقی